ڈیر فرنڈز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکتے ہیں اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں ملٹ ہب ویت کامران کیسے ہیں ڈیر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ڈیر ویورز آج امونیا ٹیسٹ پر بات کروں گا میں اور امونیا ٹیسٹ میں آج ہم بات کریں گے کہ امونیا کیا ہے امونیا کے بلڈ میں ریفرنس رینجز کیا ہے امونیا کے لیے سیمپل کلیکشن کیا کی جائتی ہے اور وہ کون سی میڈیکل کنڈیشنز ہیں وہ کون سی بیماریاں ہیں جس میں امونیا کا لیول انکریز ہو جاتا ہے بلڈ میں تو ڈیر ویورز چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں امونیا بلڈ ٹیسٹ ڈیر ویور سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ امونیا ہے کیا امونیا ایک ویسٹ پروڈکٹ ہے اور ہمارے آنتوں میں جو پروٹین ہوتا ہے جو ہم خوراک میں لیتے ہیں تو بکٹیریا اس پروٹین کی بریک ڈاؤن کرتا ہے اور کنورٹ کر دیتا ہے امونیا میں اس امونیا کو پھر لیور کنورٹ کر دیتا ہے یوریا میں اور یوریا کی فارم میں پھر کیڈنیز جو ہے وہ اس یوریا کو یورین کے تھو باڈی سے ایکسکریٹ کر دیتا ہے نکال دیتا ہے ڈیر ویورز جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا کہ امونیا ایک ویسٹ پروڈکٹ ہے اگر یہ جسم سے یوریا کی فارم میں نہ نکلے اور جسم میں اسی طرح سے جمع ہوتا رہے تو یہ برین میں چلا جاتا ہے اور وہاں پر پھر برین کو ڈیمج کرتا ہے یہ پھر کچھ برین کی ابنورمیلٹیز بھی کاس کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ کومہ بھی کاز کر سکتا ہے ڈیر ویورز ابھی نارمل رینج یا ریفرنس رینج پر بات کریں گے امونیا کی نیو بانز میں چلڈرنز میں اور ایڈلٹس میں اس کی نارمل رینج کیا ہوتی ہے تو اس پر بات کرتے ہیں ڈیر ویورز جو ریفرنس رینج ہے نیو بانز میں تو وہ ہے نائنٹی ٹو ون فیفٹی ایم سی جی پر ڈی ایل یا پھر سکسٹی سیون ٹو ون زیرو سیون ایم سی مول پر لیٹر ایم سی جی پر ڈی ایل یا پھر ٹو ون زیرو سیون ایم سی مول پر لیٹر ایڈلٹس میں جو نارمل رینج ہے وہ ہے وہ ہے ففٹین ٹو فورٹی فائف ایم سی جی پر ڈی ایل یا پھر الیون ٹو تھرٹی ٹو ایم سی مول پر لیٹر ڈیر ویورز ابھی بات کریں گے کہ امونیا کے ٹیسٹ کے لیے کون سا سیمپل جو ہے وہ لیا جاتا ہے اس ٹیسٹ کے لیے تو سب سے پہلے ہم ٹری ٹو فائف یا سیون ایمل کا بلڈ لیتے ہیں ریڈ ٹاپ میں گرین ٹاپ میں یا جیل ٹاپ ٹیوب میں سینٹری فیوج کرتے ہیں سیرم نکالتے ہیں اور پھر سیرم سے ٹیسٹ کو لگایا جاتا ہے ڈیر ویورز ابھی بات کریں گے کہ وہ کون سی میڈیکل کنڈیشنز ہیں وہ کون سی بیماریاں ہیں جس میں امونیا کا لیول بلڈ میں بہت زیادہ انکریزڈ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس امونیا ویس پرڈکٹ کے وہ باڈی میں آنا شروع ہو جاتے ہیں تو بات کرتے ہیں ان بیماریوں پر جس میں امونیا کا لیول بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے بلڈ میں ڈیر ویورز جو سب سے پہلی کنڈیشن ہے جس میں امونیا کا لیول بلڈ میں انکریز ہو جاتا ہے تو وہ ہے ریس سینڈروم اور ریس سینڈروم میں جو برین ہے اور لیور ہے اس میں سویلنگ ہو جاتی ہے اور سویلنگ کی وجہ سے جو ڈیمیج ہے وہ لیور میں اور برین میں ہوتا ہے اور زیادہ تر یہ کنڈیشن چلڈرنز میں ہوتی ہے تو اس میں بھی امونیا کا لیول بلڈ میں انکریز ہو جاتا ہے اس کے علاوہ وہ بیماریاں جس میں امونیا کا لیول بلڈ میں انکریز ہو جاتا ہے تو وہ ہے کیڈنی فیلیور، ہرڈ فیلیور، سیروسز، ہیپیٹائیٹس دیر ویورز ہیپیٹائیٹس چاہے ہیپیٹائیٹس اے ہو، بی ہو یا سی ہو اور اس کی وجہ سے لیور میں بہت زیادہ ڈیمیج ہو تو امونیا کا لیول بلڈ میں انکریز ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر سٹمک میں بلیڈنگ ہو، انٹسٹائنل بلیڈنگ ہو یا ہیمولیٹک ڈیزیز آف نیو بون ہو تو اس میں بھی امونیا کا لیول بلڈ میں انکریز ہو جاتا ہے تینکیو سو مچ دیر ویورز فور واشنگ می ویڈیو دس واز آل آباؤٹ امونیا بلڈ ٹیسٹ امید ہے آپ لوگوں نے ضرور کچھ نہ کچھ اس سے سیکھا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا دیر سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ